اسلام علیکم کلاس آج ہمارا نائن چپٹر سٹارٹ ہوگا کیمسٹری کا جو ہے ایرومیٹک ہائیڈرکاربنز 8 تک ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو نائن ہے ایرومیٹک ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی جو کہ ایرومیٹک ایسے ہائیڈرکاربنز ہیں جس میں کوئی بنزین رنگ انوالل ہوگی تو سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن ہے ہمارے پاس ٹھوٹبنخ سے پہلے نائن پیچھے گی اس پر آتیاہ گتا ہمارے بیاد num 9 Depot کے ، ٹھوٹبن … اور اس کا خاص اورڈر ہوگا خوشبو ہوگی لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں ان کی کوئی خوشبو نہیں ہے لیکن پچھ کے جو ہیں وہ خوشبو تھی لیکن وہ ارمیٹک نہیں تھے جب ارمیٹک کمپاؤنٹ کو ڈیگریڈیشن میں لیا گیا تو اس کے بعد جو چیزیں بنیں وہ بنزین اور اس کی ڈیریوٹیوز بنزین بنیں جب ارمیٹک کمپاؤنٹ کا مصاری ہے اور اس کے لئے ہگر کمپاؤنٹ کا مصاری ہے ہنس بنزین وزرے گنایزے سے پیرنی کمپاؤنٹ کے لئے کمپاؤنٹ کے لئے کمپاؤنٹ کے لئے کوئی بھی ہے ایرامس میں جو بینزین ہے وہ ایک بیسک میمبر ہے اس کا سو ایرامیٹک ہیڈوکاربن انکلیوڈ بینزین آل دوس کمپاؤنڈ ڈیٹ آر سٹکٹر ریلیٹی تو بینزین تو اس میں بینزین بھی آئے گی اور جتنے بھی سٹکٹر ریلیٹی تو بینزین ہے وہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے بینزین تو ہے ہی اگر دونوں بینزین کو فیوس کر دیا جائے تو وہ نیفتھلین بن جاتا ہے بینزین کو پر اگر اپنے میتھائیل گروپ لگا دیا تو ٹولوین بن گیا اور دونوں کے اندر اگر ایک بوان ہے تو وہ بائی فینائل اب نیفتھلین اور بائی فینائل میں ڈیفرنس کیا ہے کہ یہ فیوس ہے اور یہ فیوس نہیں ہے یہ ان میں ڈیفرنس ہوگا اس کے بعد ہے ایٹ اپیرز ومڈا دیفنیشن آف ایرامیٹک ہیڈوکاربن موسیقی جوگلی چیز سٹاٹھ ہوں تو اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے بینزین سے ہی سٹاٹ ہوں تو سٹاٹ ہوں تو اس کے بعد ہے بنزین سے ہی سٹاٹ ہوں گی بنزین نے اس کا نصبی خاص طعام بلد ہے بنزین سے سٹاٹ ہوں گی موسیقل ایرومیٹک ایک اور پولیسیکلک باتیں ایک ہوا گیا اور پولیسیکلinhas مستقر poverty موسیق لبان ان آجا hinaus سا سی پہلے منوسیقل ایرومیٹرک特ی ہےoneane انچaire ڈیری بیٹیو �radai ڈیری ویڈیو ناشتنا ہے ایسی ایرومیٹک ہیڈرک 골�نج ویڈیو نارا soldiers مازم لائم ایرومیٹ ایرومیٹ ج atrás ایرومیٹک ویڈیو نارا انس ویڈیو رگے کوئی کریں گے جانتے ہیں آپ والد موسیقی ایسی طرح ایک کلاسی ناکھیے 2 اور مور دن 2 بنزین رنگ مطابق اس میں 2 بنزین رنگ ہوں گی یا مور دن 2 ہوں گی اس طرح کے کمپاؤنڈ کو یا مولیکیوز کو ہم پولی سائیکلک ارمیٹک ہائیڈروکاربن کہیں گے they may be divided into two main classes اب اس کو بھی فردہ دو کلاسیز میں نے کلاسیفائی کیا پہلی تو یہ دوز انویت بنزین رنگ سارا آئیسولیٹڈ مطابق اسی جس میں جو بنزین رنگ سارا آئیسولیٹڈ ہوں گی اگر آپ نے ان دونوں کے دمیان ہوں گی ایک میتھائیل گروپ لگا دیا تو یہ ڈائی فینائل میتھین بن گیا دوسری جس میں دو ٹائپس ہیں ایک میں تو ایسے دونوں آئیسولیٹڈ ہیں بنزین رنگ دوسری اگزیمپل ہوں نے لیا دوسری ٹائپ ہوں نے اسی لیا جس میں بنزین رنگ جو فیوز کی ہوں گی فیوز ٹوگیدر جس میں دوسری اپکے پاس بھی儿 ایسے سونسی کو بھی دوسری ٹائپس میں پونے سے کھائی نیسٹ چاہب کے پاس اس کا نومنکلیچر اب ہم لوگ نے ایک چپٹر میں الکین 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 کا نومنکلیچر پڑھا اسی طرح سے ارومیٹک ہیڈرو کاربن کا نومنکلیچر ہواگا وہ کس طرح سے ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ نومنکلیچر ارومیٹک ہیڈرو کاربن تو نومنکلیچر ارومیٹک ہیڈرو کاربن is much more complex than the aliphatic ہیڈرو کاربن ان کا جو نومنکلیچر ہے وہ کمپلیکس ہے as compared to aliphatic ہیڈرو کاربن کے the system used for naming benzene and its derivatives generally depend on the number of substitute on the benzene ring اب جتنے اس پہ substituent attach ہے وہ اسے سابسان کا naming ہوگی سابسے پہلا جو ہم لوگ rules دیکھتے ہیں اس کے تو monosubstituent benzene derivatives are named by prefixing benzene with the name of the substituent اب اگر تو کوئی ایک substituent attach ہے تو ہم کسی benzene ring پہ ایک substituent attach ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کا name لکھیں گے جو کہ attach ہے گروپ اور پھر ہم benzene کا لکھیں گے the whole name is written as one word تو دونوں کو ملا کے لکھنا ہے کہ لگ لگ سے نہیں لکھنا کے substituent کو لائدہ لکھتی اور بنزین لگ سے لکھتی ہم نے دونوں کو ایک ورڈ بنا کے لکھنا ہے تو یہاں پہ example دیکھتے ہیں یہ رہا CH3 گروپ لگا ہے methyl گروپ ہے تو اس کا name بن گیا methyl benzene یہ اثائل گروپ ہے تو اس کا نام بنا ہے اس کا اثائل بنزین اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ کلورین کا گروپ لگا ہے تو chloro benzene اس طرح سے جو substituent attach ہے اس کا name بن جائے گا یہ تھا آپ کا پہلا rule there are certain monosubstituent benzene derivatives which are given the special name کچھ substituent ایسے ہیں کہ ان کو special name دیئے گئے ہیں مطلب یہ اگر methyl گروپ لگا ہے تو ہم اس کو methyl benzene ہم اس کو میتھائیل بنزین بھی کہہ سکنے لیکن اس کا special name دیا گیا اس کے بعد اس کے بعد اس جس گروپ ہے حیروکسی بنزین بھی ہو سکتا تھا لیکن ہم نے اس کو ایک special name اس کا نیم دیا انیلین اس کا کچھ اور بھی نام بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کا نام بنایا یا بنزاکیسیڈ اور یہ بنزائید کچھ ایسے گروپ ہیں کہ ان کو اٹیج کرتے ہیں بنزین رنگ کے ساتھ تو وہ سپیسیفک نیم دیتے ہیں ویسے نیم کنفرم ہے کہ اس کو ہم نے وہی کہنا ہے ہم نے اس کو مثائل بنزین نہیں کہنا ہم نے اس کو ٹالی نہیں کہنا ہے مان رہے شروع وہ ساتھ ہے کہ یہ ساتھ خود میں بھی مح 광واتر محتاج نے ہے اس لئے فرق نہیں پڑھتا کہ آپ اس کو کہاں پہ کس پوزیشن پر لگاتے ہو when the hydrogen atom is removed from the benzene we get a phenyl group system symbolized by C6H5 اگر ہم لوگ ایک benzene میں سے ایک hydrogen remove کر دیتے ہیں باقی باشتہ ہے C6H5 اس کو ہم phenyl group کرتے ہیں اس کو represent کرتے ہیں PH کے ساتھ substituted phenyl groups are called aryl groups ایسے phenyl groups جس میں ہم لوگ کو یہ substituent attach کر دیں گے تو وہ aryl group بن جائے گا اب تک بات ہو رہی تھی ایک substituent کی لیکن اگر second substituent بھی attach ہو the second substituent is benzene would give rise to three isomeric products اب جس second group آ کے attach ہو رہا ہے وہ کہیں پہ بھی attach نہیں ہو سکتا وہ پہلے کی حساب سے attach ہو گا مطلب پہلا group تو آپ نے کہا کہ کہیں پہ بھی attach ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ CH3 ہے یہاں پہ attach ہو گیا اب جو دوسرا آئے گا تو وہ اس کے پاس attach ہونے کی تین positions ہیں ایک یہ والی ایک یہ والی اور ایک یہ والی ادھر سے بھی دیکھا جائے تو یہ ہی بنتی ہیں سیم کیونکہ سیم سائٹ پہ ہیں تو دوسرا substituent آ رہا ہے وہ دو تین جگہ پہ لگ سکتا ہے اگر تو وہ اس جگہ پہ لگتا ہے تو یہ بنتی ہے ortho one methyl one two dimethyl benzene one two ہوگی نا position one two dimethyl benzene اور یہ ہے ortho xylene o کا مطلب ہے ortho یہ جو یہ والی position ہے یہ والی یہ ortho position ہے یہ والی جو position ہے آپ کے پاس یہ meta position ہے اور یہ جو یہ والی position ہے آپ کے پاس یہ پہرا position ہے یہاں پہ اوپر میں mention بھی کر دیا کہ اگر تو اگر تو one two position ہے جیسے کہ یہ one two position ہے تو یہ ہو گیا ortho اگر one three position ہے تو یہ ہو گیا meta اور اگر one four position ہے تو یہ ہو گئی آپ کے پاس پہرا position تو یہ ہوتی ہے ortho meta تو جو second subduent ہے وہ ان تین position پہ آکے لگ سکتا ہے ortho پہ meta پہ یا پہرا پہ وہ depend کرتا کہ کہ کہاں پہ آکے لگے گا fourth rule ہے آپ کے پاس if two or more subduent are different اگر تو دونوں سیم ہے تو وہ تو ایسے لگ گیا نا کہ ایک دوسرے کے حساب سے ortho پہرا یہاں تپ لگ گیا لیکن اگر دونوں کے دونوں different ہے تو then the subduent that is treated as first priority group is given the number one position in the benzene ring تو وہ subduent جس کو ہم لوگ priority group میں پہلا number ہے تو وہ benzene ring میں پہلے آجائے گا ortho groups are numbered by counting from position one in the manner which gives them the lowest number پہلا group تو الگ چکا ہے تو ہم اس سے ساب سے اس کی numbering دیں گے دوسرا جو subduent اٹیچ ہوئے اس کو lowest number ملے اب اس کی example بھی دیکھیں گے ہم حساب سے پھر دیکھیں گے ch2 پہلے سے لگا ہوئے اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے آرہا ہے سی ڈبل او ایچ پھر سین ہے اس طرح سے آرہا ہے نا اب اس میں اگر دیکھیں ہم لوگ تو یہ این ایچ یہاں پہ ہے اور سی ایچ او جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو مطلب سی ایچ او جو ہے وہ این ایچ سے زیادہ پریوریٹی رکھتا ہے تو ہم جو سی ایچ او ہے اس کو نمبر ون پوزیشن دیں گے ٹھیک ہے اس سیریز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پریوریٹی لیسٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ نمبر ون کس کو ملے گا پہلے پوزیشن دیں یئر نمبر ون پوزیشن دیں گے اور صور عالی process کو دوسری دیکھو اس کو پہلے پوزیشن دنی ہے تو یہاں پہ اس کا وہ پہلے پوزیشن دیں گے وہ بہلے س Village آرہا ہے اور وعدہ اس کیتہی ہوا عنہ دیں آپ کو پہلے پوزیشن دیں 된ی یہ ہے پہ آپ کو پہلے پوزیشن دیں گے leben دائیں گے کہ琣 worker مش اخشارب کرنی ہے مج Charge اس لئے ہم اس کو نیم دیں گے numbering کیونکہ OS 3rd position پہ آرہا ہے تو 3 hydroxy benzoic acid کا نیم بن جائے گا if the two substituents are different and they are not present in the priority list اگر دونوں substituents ہیں بھی different لیکن اس priority list جو ہم پہ mentioned ہے ہمارے پاس اس میں present نہیں ہے تو پھر ہم کس basis پہ decide کریں گے کس کو پہلا نمبر مل رہا ہے کس کو دوسرا تو اس میں ہوکا گیا کہ they are named in alphabetical order alphabetically ہمیں اس کو arrange کریں گے the last name substituent will be position 1 for example آپ کے پاس جو alphabetically last پہ آتا ہے اس کو نمبر 1 دو گے یہاں پہ تھوڑا سوپوزیٹ کر گیا for example یہاں پہ یہ ہے ایک آئیوڈین کا گروپ ہے ایک کلورو گروپ ہے اب ویسے دیکھا جائے تو کلورو گروپ کیونکہ سی سے ہے وہ alphabetically پہلے آتا ہے آئیوڈین آئی بعد میں آتا ہے لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو alphabetically بعد میں آتا ہے اس کو ہم نے position 1 دینی ہے تو یہاں پہ آئیوڈین کو position 1 دے دی اور کلورین کو 3 position دے دی اور نیم بنا 3 کلورو آئیوڈو بنزین یہاں پہ دیکھا جائے تو نائٹرو گروپ ہے اور برومین گروپ ہے برومین پہلے آتا ہے نائٹرو جو ہے بعد میں آتا ہے تو نیکنکہ نائٹروجن N سے N بعد میں آئے گا اس کا نمبر 1 دے دیا اور برومین کو 2 position دے دی اور وہ بن گیا 2 برومو نائٹرو بنزین ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کی نیمنگ کر دیں گے 6 rule ہے if there is a substitute on the benzene ring which gives a special name to the molecule then special name is used as parent name to the molecule جیسے ہم نے پہلے پڑھا کچھ گروپ سے ایسے ہیں اگر اس کو اٹیج کیا جائے بنزین ring کے ساتھ تو وہ اس کے special name دیتے ہیں ہم اسی special name سے ہی اس کو جانتے ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ OH گروپ بھی ہے اور NH2 گروپ بھی ہے اور ہم کس حساب سے اس کو نیم دیں گے تو اس کا جو ہے وہ OH گروپ کیونکہ priority list میں OH جو ہے وہ NH2 سے پہلے آ رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو parent name دیا ٹھیک ہے بنا 4 minor phenol اسی طرح سے یہ 4 chloro benzene silfenicase اور اسی طرح سے 2i.olwin تو ہم نے parent name کو ہی اس کا جو special name کو ہی اس کا parent name رکھنا ہے اس میں کچھ بھی ڈیفرنس نہیں آئے گا اور numbering جو ہے اس کی وہ اس سیریز کے یہ جو انہوں نے ایک آپ کے پاس سیریز دی ہے priority list دی ہے اس کے ساب سے آئے گی تو یہاں تک آپ آج رکھو گے اس کا introduction ہے types of benzene priority compound اور اس کے بعد اس کا nomenclature ہے nomenclature کی پریکٹس کرو گے تو آپ کو آج جائے گی اللہ حافظ